آتا آپ دوستو اسددین اویسی جو ہیدراباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور کل ہند منجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہے ان کا ویڈیو کلپ آج صبح سے سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسددین اویسی نے اپنی سپیچ میں پولیس یوپی پولیس کے خلاف خاص طور پر کانپور کی پولیس کے خلاف ایک ہیڈ سپیچ دی ہے اور کہیں نہ کہیں پر اس ویڈیو کو کسی ایک کمیونٹی سے لنک کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو جیسے ہی سوشل میڈیا پر آیا تب تمام جو رائٹ ونگ اورگنیزیشنز اور ان کے جو میمبرز ہیں اور ساتھی ساتھ جو کچھ پولیڈیشنز ہیں اور کچھ سوشل میڈیا یوزرز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا اور اسددین اویسی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ تک کر دیا اور یہاں تک کہ کچھ لیگل اوبزرویٹری کمیٹیز جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر پر یوپی پولیس اور اسددین اویسی کو ٹیک کرتے ہوئے اس کا کلیریفیکیشن مانگا اور ساتھی ساتھی یہ کہا کہ اگر اویسی نے ایسا کہا ہے تو اویسی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن یہ ویڈیو جیسے ہی وائرل ہو رہا تھا اسددین اویسی نے تبھی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ان کا ویڈیو اپلوڈ کیا جو چار منٹ کا تھا جو پچپن منٹ کے ویڈیو سے نکالا گیا تھا پچپن منٹ کے ویڈیو میں سے اویسی نے صرف اپنی چار منٹ کے کلیپ بتائی جبکہ جو صبح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا وہ اس چار منٹ میں سے نکالا گیا ہوا ایک منٹ کا ویڈیو تھا دراصل پورا مسئلہ سمجھ لیجئے اویسی نے ویڈیو میں کیا کہا اویسی نے ویڈیو میں پولیس والوں کو دھمگی نہیں دی بلکہ کانپور کے رسول آباد میں 80 سالہ ایک بزرگ جن کا نام محمد فیق ہے ان کو پولیس ڈنڈے مارتی ہے ان کی داڑی پکڑ کر کے کھینچتی ہے اور انہیں یورین تک پلایا جاتا ہے یورین تک ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر کانپور میں چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ظلم کو لے کر اویسی اپنی سپیچ میں ان تمام تر باتوں کو ایک جگہ دیتے ہیں اور اپنی تمام بات کو اس مدے پر لے کر کے آتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے صرف ایک منٹ کا جو ویڈیو نکالا گیا ہے جہاں پر پولیس کو اویسی یہ کہتے ہیں کہ تم نے جتنا ظلم ڈھایا ہے ہم یہ سب یاد رکھیں گے انہیں کہ ہندوستان کا مسلمان اسے بھولنے والا نہیں ہے کیونکہ ظلم جس کے اوپر ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹتی ہے کوئی اقینا نہیں بھولتا اور ہندوستان میں جتنے ظلم مسلمانوں پر ڈھائے گئے وہ سب مسلمانوں کو یاد ہے اسی پس منظر میں اویسی نے اپنا یہ بیان دیا اس کا کلیریفیکیشن اویسی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر کیا جہاں پر انہوں نے نازی گورنمنٹ جو جرمنی کی گورنمنٹ تھی کانسنٹریشن کیمپس میں جہاں پر کئی یہودیوں کو مار دیا گیا تھا اس کے ایک گارٹ کے بارے میں بتایا جس کی عمر سو سال ہے لیکن وہ آج ٹرائل میں آیا ہوا ہے کوٹ میں تو اویسی کا بتانا یہی تھا کہ خاتیوں کو سزا ضرور ملے گی اگر یوگی ریٹائر ہو جائیں اور موڈی بھی ریٹائر ہو جائیں لیکن پولیس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ تک رہے گی کیونکہ موڈی اور یوگی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں جبکہ پولیس کی ڈیوٹی کافی لمبے سامنے تک چلتی ہے تو اس ویڈیو کو لے کر کے رائٹ ونگ اورگنیزیشنز نے غلط میسج دیا اور کچھ ٹویٹر ہینڈلز نے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے فیس بک اور واتس اپ گروپس میں یہ ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل کیا گیا لیکن کیونکہ پچھپن منٹ کا ویڈیو کلپ موجود ہے آج بھی بارہ ڈسمبر کا یہ بیان ہے کانپور میں اویسی نے یہ بیان دیا تا دس دن کے بعد اس ویڈیو کو مورف کر کے اسے کٹ کر کے وائرل کرنے کا مقصد یہ ہے ہری دوار میں چھے دن تک چلے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا اس میٹنگ کے اوپر اسددین اویسی نے ایک کیس درس کروایا اتراکھنڈ میں اپنی پارٹی کے لیڈرز کو بھیج کر کے تو اویسی سے بدلہ لینے کا یہ ایک موقع ان تمام کو مل گیا اور اسی کے چلتے انہوں نے اویسی کی سپیچ کو ایک ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے لوگوں تک غلط میسج پہنچایا تاکہ ماحول اور بھی خراب ہو سکے یاد رہے ہری دوار میں چھے دن تک چلے اس بیان میں مسلمانوں کے نرسنگار یعنی مسلمانوں کے جنوسائٹ کی بات کی گئی اور کچھ لوگوں نے بیس لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کا تک مطالبہ کیا اور کہا کہ سو سولڈرز کو تیار کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے تو کسی نے ہندووں کو اکسایا کہ اپنے اپنے گھر میں ہتیار رکھو تو کسی نے مسلمانوں کے خلاف ہندووں کو قسم تک دلا دی دیکھتے ہیں بیڈیو کہ کانپور دیہات رسول آباد میں رسول آباد پولیس ٹیشن میں ایک اسی سال کے بزرگ محمد رفیق کو پولیس ٹیشن میں ان کی داری نوچی گئی اور ان پر پشاپ کیا گیا اور یہ حرکت کرنے والے کا نام ایسائی ہے گجیندر پال سنگھ بتائیے آپ یہ آپ کی عزت ہے کہ کسی سال کے بوڑھے کو اس کی داری کو لوچا جاتا ہے کانپور دیہات رسول آباد پولیس ٹیشن میں اگر یہ بات سچ ہے تو شرمندگی نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے داری دیکھی اور کہا کہ اس کی داری کو نوچا جائے گا کیا ہماری داری سے تم کو نفرت کیوں ہیں اسی سال کے بوڑھے سے تم ہی عرکت کرتے ہو میں تو ان پولیس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہاراں تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ اور ہم یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانی آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے ہو سکتا یا کہیں پر جا کر رہیں گے جب کون آئے گا ہم نہیں بھولیں گے یاد رکھو تم ہم وہ بھی نہیں بھولیں گے کہ ایک مسلمان آٹورک شاہ ڈرائیور کوئی ایک دنگائی بجرنگ دل دیدو بھی تھے اس کو مار رہے تھے وہ بچی اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہی کانپور میں ہوا تھا نا ہم یاد رکھیں گے وہ بچی اس باپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے میں اس کی تکلیف کو نہیں بھولنے دوں گا انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے ان چیزوں کو اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ لکھ لے کے ماریں گے ٹی وی پر دنیا نے دیکھا کہ باپ ہے گود میں ماسوم سا بچہ ہے اور پولیس کے تھانے دار لکھ سے مار رہے ہیں باپ کہہ رہے ہیں بچے کو لگے گی بچے کو لگے گی گاڑی میں ایک ادمی بیٹھا ہوا ہے تو تھانے دار صاحب کہہ رہے ہیں ہیرو بنتا ہے تجھے ہیرو بنا ہوں گا ارے تم آج اپنے وردی کی طاقت پر جس کو ڈرا رہے ہو کہ ہیرو ہیرو بنے گا کل تم زیرو بنو گے انشاءاللہ ہوتا اللہ